پنجاب کی سیاست میں حل جل اسملی کے مستقبل کا حتمی فیصلہ آج متوقع امران خان کی زیرے صدارت پارلیمانی بارڈی کی بیٹھک آج ہوگی زرائے کے مطابق جبن پی ٹی آئیے پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم سے مطالف پارلیمانی بورٹ کی تشکیل پر بھی کام شروع کر دیا ترجمان پنجاب حکومت مصر جمشے چیما نے کہا کہ تحادی میں امران نے مشاورت میں فیصلے کے خیار امران خان کو دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہیں کیونکہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے اسلام آباد کے بلدیاتے الیکشن میں 101 یونین کاؤنسل میں نون لیگ صرف تیس امیدوار دے سکی پی پی کا ایک بھی پینل نہیں مقابلہ تحریک انصاف اور آزاد امیدواروں میں ہے خوات چودری کا ٹوٹ شیخ رشید نے آسل درداری اور شہباز شریف کو چلے ہوئے کارتوس قرار دے دیا کہا جب بھی الیکشن ہوئے پی ٹی ایم کی سیاسی موت دیوار پر لکھی ہے جو بھی امران خان سے غداری کرے گا وہ اپنی سیاست دفعن کرے گا ریاستی داروں کے خلاف ٹوٹ کا کیس سینیٹر آزم سواتی کو بلچستان پولس نے گرفتار کر لیا پی ٹی آئی رہنما ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں ریمان پر تھے ریمان ختم ہونے کے بعد سینیٹر آزم سواتی کو بلچستان پولس کے حوالے کیا گیا پی ٹی آئی دور حکومت میں لیے گئے کرزے اور سوت کی شرعہ کی دستاویتا سامنے آگئیں اگرس دوہزار اٹھارہ سے دسمبر دوہزار اکیس تغیر ملکی کرزہ جاتے ہیں تالیس ساکھ چار ہزار ساتھ سو چوبیس سبری کی ملین ڈالرز سے کمیشل بینک کے ذریعے تین فیصہ سود پر چودہ لاکھ ترپن ہزار سٹھ سچ ملین ڈالرز کا کرزہ لیا گیا کراچی کے علاقے ملید میں بی بی اور تین بیٹیوں کو قتل کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج پولس نے مقتولہ کے شوہر کے خلاف مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کیا اقدام فتکشی کی دفعہ بھی شامل پورنگی میں مبینہ پولس مقابلہ دکیج زخمی حالت میں گرفتار نگدی اور اسلحہ پر آمد لاہور میں نامر ادھاکار افضال احمد علالت کے باعث انتقال کر گئے افضال احمد برین ہیمریج اور فالج میں مبتلا ہو کر مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے سن میں گیس کا بہران صوبے بھر کے سینجی سٹیشنز آج سے تین روز کے لیے پھر سے بند گھر میں گیس ملتی ہے نہ باہر سارفین دوری عزیت کا شکار پنجاب میں سموک کی بگڑتی صورت احال صوبہ حکمت سنجیدہ نہیں لگ رہی قانون بنایا جائے لاہور ہائی کوٹ کے سموک کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماتے دوران ریمارکس جس سے شاہد کریم نے کہا کہ ہفتے میں دو روز ورٹ فروم ہوم کرنا پڑے گا تمام سرکاری پرائیوٹ سکول ہفتے میں تین روز بند کرنا ہوں گے بھٹا اور فیکٹری مالکان کے خلاف فوجتاری مقدمات درج کرنے کا بھی حکم دے دیا اور پاک انگلینڈ پہلے ٹیس کا امارکہ دوسرے دن شاہینوں کا پلت کروار نصیم شاہ کی امدہ والنگ تین شکار کیے پاکستان نے انگلینڈ کو پہلے اننگز میں چس ستاوہ نرس پر آؤٹ کر دیا شاہینوں کی بیٹنگ چار